یہ آپ کے سامنے جو پچھلا آپ کا سبق ہے وہ آ چکا ہے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ایمان والے ایک طرف ایمان والے ہیں اور ایک طرف کافر ہیں اور ایک طرف منافق ہیں منافقوں کا آپ نے ذکر پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ اصل میں دے رہے ہیں دھوکہ یہ ہے کہ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن دھوکہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن وہ ایمان کو ذہن میں رکھے جائیں گے کہ ہمیں بھی وہی ملے گا جو ایمان والوں کو ملا ہے لیکن سورہ نساء کی آیت کے مطابق ان کو جہنم کے سب سے نیچے لگڑے میں رکھ دیا جائے گا اور انہیں اس بات کا پتا گئی ہے فرمایا فی قلوبی مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہم مرضان تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا یہ جو مرض ہے یہ بیماری جو ہے یہ وہی مرض نفاق ہے اور یہ جو مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانا ہے کہ کفر آدمی کے اندر موجود ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ جان پوچھ کر ایمان کا لبادہ اڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیشمار سائکلوجیکل ڈپریشنز اور بیمارییں پیدا ہوتی ہیں مثلا چھوٹ ہے خیانت ہے وعدہ کلافی ہے بدہدی ہے بزدبانی ہے اور اس طرح بزدلی ہے تمہ ہے لالچ ہے دنیا سے محبت ہے اور حب دنیا وقراہیت الموت اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا اس سے کراہت حسوس ہوتی حالانکہ آدمی نے مر تو جانا ہی ہے تو یہ ہے وہ چیز جو آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھی ہے فرمایا ان کے لئے دردنا غذاب ہے بیمار کانو وجہ کیا ہے دردنا غذاب کی وجہ ہے بیمار کانو یا اکزیمون جو یہ چھوٹ بول رہے ہیں تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ چھوٹ بولنا بہت بڑی برائی اور بہت بڑی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولا نا لانت اللہی الالقاذبین تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹ سے جھوٹ سے بچا جائے اور جس حد تک ہو سکتا ہے جوٹ سے بچا جائے جی اسمہ ملک اینی قویسٹن آن جی اسمہ ملک کا قویسٹن ہے کوئی انہوں نے ہاتھ ریز کی ہے نو مہم سوری نو سر وہ غلطی سے ہو گیا تھا مجھے آپ نے کہا ہے مہم بنا دیا ہے کیا بجائے اللہ اچھا نہیں اللہ خیر موزن نہیں کن جاتا آپ کوئی بات نے کوئی بات وَإِذَا تِيلَ لَهُم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہنے والا کون ہے ساظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں اور کیلہ جو ہے یہ فیلِ ماضی مجھول ہے کالا سے نکلا ہے کیلہ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ منافقوں کی یہاں پر جو تفصیل بیان ہوئے یہ بہت اہم آیت ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت اہم آیت ہے بلکہ ہر دور کے لحاظ سے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُصِدُو فِلَرْ زمین میں فساد نہ کرو تو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُون تو کہتے ہیں بس ہم تو بھئی اصلاح کرنے والے ہیں ہم فساد کرنے والے تھوڑے ہی ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ منافقوں کی دو علامات یہاں پر بیان ہوئی ہیں ایک ہے زمین میں بگاڑ پیدا کرنا فساد پیدا کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ جو فساد پیدا کیا جائے اس کو کہنا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہ تو اصلاح ہو رہی ہے اب سمجھنے والی بات ہے آپ صاحب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ فساد کی حجید ہے اور فساد کی جو دو ڈیمنشنز ہیں وہ کس طرح ہم اس کو فائنلائز کریں گے کہ یہ والی درست ہے یہ وہ والی درست ہے اب ہم اس کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے فرمایا فساد دنیا میں زمین میں برپا ہوا ہے یا خشکی میں سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اگر آپ اس کو سائنٹیفک لی دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ یا جسے آپ کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ یا کلورو فلورو کاربنز یا یہاں پر ایسی ڈرینز یہ چیزیں سائنٹیفک آپ نے سنی ہوئی ہیں جی جی سر اب یہ اس کی وجہ کون ہے اگر آپ مادی لیا سے دیکھیں تو ان کی وجہات یہ جو وجہ ہے اسی ڈرین کی یا پاہل میں اتنی زیادہ آلود کی ہے پولیوشن ہے نوائز پولیوشن ہے اور اس کے ساتھ لینڈ پولیوشن ہے اس کی وجہ کون بن رہا ہے انسان بن رہا ہے جی جی سر بالکل یہ فساد تو ہوگیا مادی لیا سے فیزیکل فساد ہے کہ آپ دیکھتے ہیں باہر تھوہم بہت زیادہ ہے باہر فاغ بہت زیادہ ہے سماغ بہت زیادہ ہے آلود کی بہت زیادہ ہے آنکھوں کا مرزام ہو گیا ہے فلانا مرزام ہو گیا ہے میتے کا مراز آم ہے یہ ساری چیز اس طرح دوسری چیزیں بھی ہیں کہ چیزوں کو بیچنا مردہ چیزوں کو بیچ دینا مردہ جانوروں کو بیچ دینا ان کو آکوش بیچ دینا یہ ساری چیز آپ جانتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کیا چیز ہے اب اس کو پہلے آپ نیو سمجھنا ہے کہ ایک آدمی اگر چور ہے چوریاں کرتا ہے ٹاکہ زنی کرتا ہے اور وہ پولیس کو کہہ دے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو کہ یہ میرے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور یہ اصل میں فساد کرنے والے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں یہ کام کرنے نہیں دیتے یہ فسادی ہیں بہت بڑے یہ مجھے میرے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو بتائیے اس کی یہ دیفنیشن فساد کی کریکٹ ہے صحیح ہے نہیں سر دوسری مثال ایک آدمی زمین میں فساد پیدا کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے اور سمجھتا ہے کہ یہ اصلاح ہے اس کی کئی ازیمپلز آپ دیکھ سکتے ہیں جو معاشرے میں عام ہیں تو اگر کوئی آدمی چوکی دار کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا ہے جب بھی میں کام کرنے لگتا ہوں تو یہ مجھے روک دیتا ہے چوکی دار کا کام درست نہیں ہے چوکی دار فساد پیدا کرتا ہے یہ مجھے بات بات جب بھی میں مکان میں اچھلانگ مار کر اس میں چوری کرنے کوش کرتا ہوں یہ اوپر سے آ جاتا ہے یہ مجھے روک لیتا ہے تو اب فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا بار ہے بتائیں جی اصلاح جو ہے وہ چوکی دار ہے فسادی وہ ہے جو آپ سب اس سے اگری کرتے ہیں جی سارے ساری کلاس جی سر اچھا آپ ذرا دیکھتے ہیں ہم ہسٹری میں اور پھر آپ کو نا آج کل کا دور پتہ چاہے جائے گا لوگو تلہ اسلحات السلام قوم نے ایک خاص عمل کو شروع کیا اتا تونس زکرانہ وہ یہ تھا کہ لڑکے کی لڑکے سے میریج ہو جائے بلکہ میریج بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو الیسٹ ریلیشنز قائم ہو جائیں لڑکے کا لڑکے سے تو لڑکے کا لڑکے سے جو ایرلی کا ریلیشنشپ تھا اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ لوت علیہ السلام فساد نعوذ بلہ کرنے والے یہ ہمیں اس کام سے روکتے ہیں اب بتائیے لوت علیہ السلام نعوذ بلہ فساد کل آ رہے ہیں یا وہ قوم فساد کل آ رہی ظاہری بات ہے اس کی قوم جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کا ظاہری بات ہے اسی طرح ہم کلاس روم کی ایکٹیوٹی دیکھ لیں جب بچہ اپنی مرضی کے سپیلنگ لکھتا ہے اپنی مرضی کے جب آپ ساڑی اس پر اسے سے گزرے ہوں گے آپ گزرے ہیں آپ کے بچے بھی گزر رہے ہوں گے تو جب بچہ کوئی غلط سپیلنگ لکھتا ہے which are not allowed by the dictionary dictionary کا دلاؤ نہیں ہے کہ وہ سپیلنگ لکھے جائیں اس کا میننگ کوئی اور بتاتی ہے سپیلنگ کوئی اور بتاتی ہے بچہ اس کو کسی اور میننگ اور کسی اور سپیلنگ کے تحت لکھتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب ٹیچر اس کے کاغذ پر نشان لگاتا ہے گول دائرہ اور کاپی کو گندہ کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے کہ بیٹا اس کو صحیح کر کے آؤ تو بچہ کہہ دے کہ ٹیچر فساد کردہ ہے ٹیچر میری کاپی کو خراب کر رہا ہے میں نے جو سپیلنگ لکھے تھے ٹیچر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ٹیچر اچھا نہیں ہے ٹیچر فسادی ہے تو اس بچے کے بعد مانی جائے گی نہیں سر آہا اب یہ میں اس لیے تیری تفصیل بتا رہا ہوں کہ فساد واضح ہو گیا کہ فساد تراصل یہاں سے مراد فساد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف کام کر کے اسے اصلاح کراتے دیں آپ سب اگری کرتے ہیں اس دیفینیشن سے جی ملکہ سر جس طرح ڈکشنی والوں نے ایک سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں ریسیو کے سپیلنگ ریسیو کے سپیلنگ ریسیو کے سپیلنگ ریسیو کے سپیلنگ ریسیو سپیلنگ ریسیو کے 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 سپیلن انگلیش لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو پیدا کیا خالق اللہ کو ما فی الارضی جمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہی پیدا کیا اب اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی کی ہے اور بتاتی ہے کہ جو بھی شریعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی وحی کے خلاف اللہ کی ریمیلیشن کے خلاف اللہ کی تعلیمات کے خلاف جائے گا اصل میں وہ فسادی ہے فسادی وہ ہے کہ وہ اپنے غلط سپیلنگ پر بزید ہے وہ اپنی غلط پولیسی پر بزید ہے حالانکہ اس کی غلط پولیسی وہ بھی اسی طرح انڈرلائن کر کے سپیلنگ کو پریکٹ کیا جائے گا جس طرح بچے کی سپیلنگ پریکٹ کیا جاتے ہیں اور آپ اپلیشیئٹ کرتے ہیں تیچر کو کہ تیچر آپ کتنی گہری نظر ہے کہ آپ نے میرے بچے کی کوپی کی ایک ایک لائن چیک کی ہے اور آپ جانتے ہیں اس بات سے واقع ہوں گے you have to agree with this کہ proof reading ایک بہت بڑا پرفیشن ہے لوگ proof reading کے پیسے کماتے ہیں بتا سکتے ہیں proof reading کسی چیز کا نام ہے سر ایک آرٹیکل اگر آپ لکھتے ہیں اور اس آرٹیکل کو آپ مطلب ایکسپرٹ کو بیشتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں grammatical errors ہوتے ہیں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یا اس سنٹینس کے جو structure وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارا چیک کرنے کے لئے جو proof reading اس کا مطلب ہے proof reading ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی تین لے کر آئے شریعت لے کر آئے آج اگر کوئی آدمی بے حیائی کو کہے کہ میں اسلا کر رہا ہوں اور بذید ہو بے حیائی پر حالانکہ شریعت حیاء کا حکم دے تو اس آدمی کو فسادی نہیں کہا جائے گا جو اسے اس سے روکتا ہے بلکہ اس کو فسادی کہا جائے گا جو دنیا میں بے آئی آئی پھیلا رہا ہے ہمارے ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لحاظ سے اور تئی حقوق کے لحاظ سے لوگ اتنی دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بے ہی آئی پھیلائی جا رہی ہے اور بے ہی آئی پھیلانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو چیزوں کو پریک کرنے والے ہیں ہم تو خواتین کی خاص طور پر خواتین کی حقوق کے جناب بڑے دائی ہیں اور جناب بہت زیادہ ہم اس کو پروپوگیٹ کرنے والے ہیں اصل میں وہ فساد پھیلانے والے کیونکہ خواتین کے حقوق ہوں مردوں کے حقوق ہوں میرے اور آپ کے حقوق ہوں وہ قرآن اور سنت کے حصولوں کے خلاف کسی نظریوں کو لے کر آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تو اسلاح کرنے والا ہوں بتائیے اگری کرنے سمجھ آگے آپ کو فساد کی دیفنیشن جی سیر اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی آدمی قرآن اور سنت کے سریح حکم کی خلاف ورزی کرے اور آپ اسے روکے تو اصل میں وہ فسادی ہے آپ اسلاح کرنے والے اب وہ یہ کہے گا کہ میں تو اسلاح کرنے والا ہوں اور اسلاح کس طرح ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کس طرح چیزوں کو فساد کا شگار گناہ جاتا ہے پہلے ہم ایک چیز کو create کرتے ہیں اس کے بعد اس creation کے نتیجے میں جب کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر ہم فوراں کوسنا شروع کر دیتے ہیں ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلاح کرنے والے لہذا یہ منافقوں کی علامتیں ہیں دو کہ فساد کرتے ہیں زمین میں اور اس فساد کو اسلاح کا نام دیتے ہیں جس طرح ہم نے آج کل مردوں اور عورتوں کی ازادی کو روشن خیالی کا نام دے دی ہے خواتین کے عالمی دن کو ہم نے روشن خیالی کا نام دے دی ہے اس کو جدید دور کے تقاضوں کا نام دے دی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے پڑے سرگرم ہیں مردوں کے حقوق کے لیے فلانے کے حقوق کے لیے حالانکہ یہ ساری چیزیں فساد فیلرز میں شامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اگر کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی تو یہ کسی معاشرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے خلاف کوئی چیز لائے اور اسے اصلاح قرار دے دے حالانکہ وہ شریعت کے مطابق فساد ہو آگے فرمایا اللہ نے اللہ کے لفظ اللہ کا لفظ ہوتا ہے وارننگ سائن اللہ وارننگ دیدی کے خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دو تفاہیہ ہے یعنی یہ فرمایا ہے بے شک یہی لوگ جو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے یہی لوگ مفسدون ہیں ولیکن یہ شعور نہیں رکھتے اور یہ وہی ڈیفینیشن ہے یا وہی ٹاپک ہے جس کو ہمیں نا سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک استلاح بنائی جائے اور استلاح کو چسما کر دیا جائے اس پر جو اسی استلاح کا اہل نہ ہو اب بتائیے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے ساہر بھی کہا قذاب بھی کہا مجنون بھی کہا دیوانہ بھی کہا عشیر بھی کہا شائر بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگوں کے درمیان فیملی کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہیں فیملی میں لڑائی کروانے والے ہیں تو بتائیے یہ تمام خصورتیات نعوذ باللہ نبی علیہ السلام میں موجود تھی نہیں بالکل موجود نہیں تھی ساہر اس کو کہا جاتا نا جو ساہر تھا شائر اس کو کہا جاتا تو شائر تھا اور آپ جس طرح لیبل لگاتے ہیں پوٹلز پر کہ جو پوٹل ہے اسی کو اس پر لیبل لگایا جاتا ہے اور پوٹل کرتے تو معاملہ خراب ہو جائے گا کوک کے اوپر تیل کی اور تیل کے اوپر کوک کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا لہذا اللہ تعالیٰ رماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں خبردار آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں یہی معاشرے میں فساد کرنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے دنیاوی طور پر کیا ہے آج کل مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کا نام کیا رکھا گیا ہے خاندانی منصوبہ بندی اور بدکاری اور بے حیائی پھیلانے کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے وومن رائٹ اور کسی طرح باجوں گاجوں اور دوسرے موسیقی کو کیا کہا جاتا ہے جی ایگری کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں اور نشاور مشروع بات کو کہا جاتا ہے کیا خیال ہے جی بلکل سر ایسا ہی ہے یعنی یہ اور دوسرے بات ہمارے استاذ کہا کرتے تھے اگر موسیقی روح کی گزا ہے تو جناب روح جب دنیا سے نکل رہی ہو بہت تکلیف میں ہوتی ہے تو اس کو گزا دو نا اس کو سورہ یاسی نا پڑھتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے روشن خیال بڑے بڑے سیکلر بڑے بڑے دیری قسم کے لوگ وہ بھی کہتے ہیں جی چلو بھئی اچھا آپ کو بڑی ایک نا انٹرسٹنگ بات بتاؤں کتنے بھی آپ کو سیکلر لوگ دنیا تار نہ دنائیں گے یہ اپنا چنازہ ضرور پڑھواتے ہیں کیا خیال ہے اور آپ نے سنا ہوگا یہ ویمن رائٹس کے لحاظ سے خاتون بہت مشہور رہی ہے پاکستان میں جو پچھتے چار پانچ سال پہلے بہت ہوئی نام جانتے ہیں اس کا جی جی سر جی کوئی خاتون بتائیں جی جو لائر تھی جی لائر تھی نا نام تو ان کا آسمہ جہانگیر ٹھیک ہے جی سنا ہوئے جی سر سنا ہوئے اب ساری عمر تو انہوں نے یہ کیا وہ فوت ہو گئی ہے اللہ کے سپورد ہے لیکن ہم صرف بتائیں ساری عمر وہ لگی رہی کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں یہ سختی ہو رہی ہے اسلام کے نام پر بڑی سختی کی جا رہی ہے اور اسلام مذہب جو پرائیویٹ ہو رہا چاہیے اور کی بات ہی کوئی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ساری جو تعلیمات لیکن جب فوت ہو رہی ہے اب جنادہ پڑھایا جا رہا ہے اور بھئی سی دیسی بات ہے جنادہ تو قرآن و سنت سے مشتمل دعاوں کا نتی ہے دعاوں کا ایک مغز ہے کہ اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اب یہ تمام چیزیں اسی لیبل کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں کہ یہ اصلاح ہے حالانکہ یہ فساد ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جھوٹ کو ٹھیک ہے آپ ٹرامے فلم پہ دیکھیں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ٹھیک ہے جمہوری دور ہے آپ دیکھتے رہے میں دیکھتا رہاں کوئی بھی دیکھتا رہے لیکن ٹرامے فلموں کو جو جھوٹ پر ممنی چیزیں ہیں ان کو یہ سمجھ بیٹھنا کہ یہاں سے ہمیں کوئی اخلاقی سبق ملے گا اور آپ پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ریپلیس تب کرتے ہیں جب وہ چیز موجود نہ ہو آپ ٹیچرز کو دیکھتے ہیں ایک سکول کے اندر نا ہماری ایک کلاس ہوا کرتی تھی کہ جب وہ ٹیچر نہیں آتا تھا تو اس کا ریلیف پیریڈ ہوتا تھا جانتے ہیں جی ریلیف پیریڈ جی سر ریلیف تب ہوتا ہے ایک ٹیچر ایپسنٹ ہے تو وہ نا مجھے کہہ دیا کہ سر آپ پریزنٹ ہے تو آپ ذرا اس کی جگہ پرنا کلاس میں چلے جائے آپ بتائیے قرآن و سنت پریزنٹ ہے کہ نہیں جی سر پریزنٹ ہے اور قرآن و سنت جو پریزنٹ ہے اس کے اندر اخلاقی اصفاق موجود ہے سارا کچھ تو موجود ہے لیکن جس طرح ہم نے اپنے آپ کو نا لسی دودھ اس سے ہٹا اگر کوک پہ لگا لیا ہے یہ ہے نا اس پہ ہم نے کافی پڑا ہوا الحمدللہ تو یہ بات سمجھنے والی ہے مادی لحاظ سے بھی ہم نے اپنے آپ کو فساد گاتی کر لیا ہے کہ کسی طور میں مکھن دیسی گھی کھایا جاتا تھا لوگوں میں بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھی ہم نے مکھن اور دیسی گھی کو دوسرے آئل میں چینج کر لیا ہے پراتھے کو ہم نے یہ کیا نام ہے پیزا کا نام دے دیا ہے اور وہ جو لسی کچھی لسی بنا کرتی تھی مکھن بنا کرتا تھا دودھ بنا کرتا تھا تہی بنا کرتا تھا اس کو ہم نے چینج کر کے کوک اور پیپسی میں کنورٹ کر دیا ہے تو بتائیے خرابی پیدا ہوئی ہے مادی طور پر کے نہیں جی سیس ہم کیا سمجھتے ہیں جی فاس فوڈ کھا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے بیماریوں کا تناسب کس ہر تک بڑھ چکا ہے یہ فاس فوڈ کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مگرم نے ہمارے اندر جو ایمپورٹ کی ہیں اس کے بعد ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ جی ہم نے میکنولٹ سے پیزا ہٹ سے یا فلان جگہ سے جناب آٹھ سو روپے کی کافی پی ہے اکلاس یا ہزار روپے کی پی ہے تو ہم نے اس کو سٹیٹس سیمبل منا دی ہے حالانکہ یہ سریحاں فساد ہے اس راب اور تبدیر ہے جس سے قرآن مجید میں منع دی ہے تو فرمایا یہ شعور نہیں رکھتے اصل میں فسادی یہی ہے تو یہاں سے فساد کی دیفنیشن واضح ہو جاتی ہے سر جیسے کالچین کہا جاتے ہیں میوزک تھیرپی میوزک سننے سے آپ کو سٹریس کوپ اپ ہوتی ہے تو وہ بھی غلط بات بچے کو سکھائی جاتی ہے کہ میوزک تو اسلام میں حرام ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں گوھر کریں تو میں اس کو کافی اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں شائری کے عوضان کا پتہ ہے شائری کے عوضان ہوتے آپ کو پتہ ہے جب شیر شیر میں آپ لحظ ڈازتے ہیں ابھی میوزک نہ لگائیں پیچ میں جو شیر ہوتا ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام فرمائے بیان میں سہر ہے بیان میں جادو ہوتا ہے شائر جو ہے نا وہ لفظوں کو آگے پیچھے کہا گیا جادو کر دیتا ہے وہ لفظ جو ہے نا وہ جادو کی اس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے جب اس کے اندر میوزک شامل ہوتا ہے تو وہ جادو دو آدشہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب کوئی خاتون اس کو گاتی ہے تو اس سے آدشہ ہو جاتا ہے اور ہماری جتنی بھی پوزٹیو چیزیں ہیں اس کو گریپ کر لیتا ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں ہم جھوم رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ شیاتین ہیں جو ہمارے جسم کے اندر آ کر ہمیں اس کا آتی بناتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی صحیح سنت سے ثابت ہے وہ کہا کرتے ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام سے وہ اس کو منصوب کرتے تھے کہ بے شک جو یہ گانہ ہے جو موسیقی ہے یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے نفاق کو کس طرح پیدا کرتا ہے کہ گانے سننے والے آپ کو قرآن مجید سے کون سو دور نظر آئیں گے کیا خیال ہے ملکل سر ایسا ہی ہے کیسے ایسا ہی ہے تو قرآن مجید ان کے نا قریب سے نہیں گزرتا اس کی وجہ ہے یہ قرآن ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے یہ کیسے آسکتی اس کتاب اس آدمی کے دل میں فرمایا جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ کما آمنن ناسو جسرا لوگ ایمان لائے اب لوگوں سے کیا مراد ہے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ صحابہ ایمان لائے اور صحابہ ایمان لائے نبی علیہ السلام کی شریعت پر صحابہ ایمان لائے اور فوراں ایمان لیا اللہ تعرفنے والسابقون الاولون من المحاجنین والانصار واللزین التوہن بھی احسان کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا اور انہوں نے مثال قائم کر دی پائینئر بن گیا ایمان لائے تو جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح کا ایمان لاؤ کما آمنن ناسو یہاں ناس سے مراد لوگ ہیں وہ جو نبی علیہ السلام کے دور کے صحابی ہیں کہ جو خلوصے دل سے ایمان لائے اور اس کے بعد سمم لم یر تابو انہوں نے شک نہیں کیا پھل پھل شک نہیں کیا انہوں نے مان لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کا وعدہ سچا ہے تو اب کسی دنیا بھی نقصان کی انہوں نے پڑوا لی کی تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں انہوں کیا ہم ایمان لائیں کما چس طرح آمن سفہا سفہا جمع ہے صفیح ان کی اور صفیح ان کا مطلب ہوتا ہے بے وکوف تو صفیح ان کی جمع صفحا کہتے ہیں ہم بے وکوف ہوں کی طرح ایمان لائیں آپ بے وکوف کیوں کہا جا رہے ہیں اب اس کو ہم جانا سمجھنے کوشش کرتے ہیں آپ بتائیں آپ سب کا اللہ پر ایمان ہے بالکل صد اچھا جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ بھی ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جمع کرے گا کیا خیال ہے بالکل صد اچھا اگر ہم اس کو فیزیکل ہی دیکھیں تو آپ جب گورنمنٹ جاب میں آتے ہیں یا بعض پرائیویٹ جاب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کرتی ہے ہر مہینے اور وہ گورنمنٹ جو نا ہے گریجوٹی یا پرویڈنٹ فنڈ یا کسی اور فنڈ کی شگل میں آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد لوٹا دیتی ہے تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ تیس سال کے بعد مجھے دس پارہ پندرہ بیس لاکھ رویہ مل جائے گا اور مل بھی جاتا ہے کیا کہا رجی مل جاتا ہے آپ کو کیا ہمیں اللہ بھائی یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ دیکھئے سور پہ آپ رکھتے ہیں ٹائر پہ آپ پٹوالیتے ہیں زکاة آپ نے دے دی جو دنیا کا دل داتا ہے جو دنیا تاریخ میں پھنسا ہوا وہ بہلا کہے گا یہ تو بیم کفی ہے یارہ آپ نے ٹائر روپے دے دی یہ ساڑھے سانوے رہ گئے یہ کیا کیا آپ نے آپ بے وکو اصل میں کون ہے بتائیں نہیں بے وکو پوئی یہ سر جو یہ بول بھائے کہ چینہ میں یہ ٹائر روپے آپ نے کیوں رکھ نہیں لیتے ہیں اب اصل میں یہاں پر بات ہو رہی ڈکریز انکریز کی تو یہ بات سمجھ نہیں جائیے کہ ڈکریز انکریز بڑی اہم چیز ہے ماتھویٹکس میں اب انکریز اور ڈکریز میں بھی بڑا فرق ہے بعض چیزیں انکریز ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں بعض ڈکریز ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں اگری جی جی سر مثلا ایک آدمی کا وزن بہت زیادہ ہو گیا دو سو کلو سے بھی زیادہ چلا گیا جب اس کا وزن پڑتا ہے تو وہ پریشان اور جب کم ہوتا ہے تو وہ ڈکریز ہوتا ہے تو بتائیں خوش ہوتا ہے کہ نہیں میرا ویٹ لوس کر کے انہیں دو سو کی وجہ ڈیڑھ سو ہو گیا کیا خیال ہے جی اللہ نہ کرے کوئی آدمی اپنے رشتے دار کو لے کے جاتا ہے بلڈ پریشور اس کا شوٹ کر گیا ہے ڈائسٹالک سٹالک جو اوپن نیچے ہوتا ہے وان ایٹی وان ہنڈڈ سے کر گیا ہے اور وہ اس کو چکر آ رہے ہیں وہ میٹنگ ہو رہی ہے جب وہ ڈاکٹر اس کے پاس جاتا ہے آسپٹل میں اور اس کا بلڈ پریشور ڈیکریز ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کہ انکریز ہو جاتا خوش ہوتا ہے سر جب ڈیکریز ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے آپ دیکھیں جب ہمارا مال ڈیکریز ہوتا ہے نا زکاة دے کر تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اصل میں ڈیکریز نہیں ہوا بلکہ ہمیں صحت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ یہ مال ہمارا اللہ کے پاس چلا گیا ہے اور ہمارے زکاة دینے سے ہمارے مال کی جو محل ہے جو اس کے ادر کبھی بیشی ہے وہ اللہ تعالی نے صاف کر دی ہے تذکیہ ہو گیا ہے اور جو میرا مال ہے وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالی اس مال کو کئی گناہ کر کے مجھے واپس کر دے گا تو بتائیے فائدہ ہے ایمان والے ہیں کہ نہیں فائدہ اس میں فائدہ ہے بلکہ تو آج کل بھی لوگ کئی موجود ہیں تو سی نمازہ پڑھتے پہو تکانو تالہ لاجند دیو آپ یہ کر رہے ہیں وہ وہ کر رہا ہے آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہو لیکن صاحب تم نے ہجاب بھی کر لیا ہے شادی میں تم نظر ہی نہیں آتی کسی کو فائدہ کیا ہے شادی پہ بھی گئی ہو ہی ہو تم نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے تمہارا می کپ کوئی نہیں دیکھ رہا بے کو وصل میں وہ ہے جو شریعت سے بے بہرہ ہے اور اکل مند وہ ہے جس کو شریعت کا پتہ ہے اس لیے جو کہ سیابہ وہ شریعت کا پتہ تھا وہ شریعت پر ایمان لے آئے تھے لیکن کافر کہہ رہے تھے کہ یہ منافق ہے یہ بے فکوف ہے اللہ نے دیکھے پھر جواب دیا گوھر کر سکتے ہیں آپ انہیں یہاں بھی اللہ فرمایا ہے یہاں بھی اللہ فرمایا ہے اور اس لفظ کو دیکھئے انہوں نے منافقوں نے سیابہ کو یہ لفظ بولا امجید کی خوبصورتی ہے کہ سیابہ کے بارے میں جو لفظ کوئی آدمی بولے گا وہ ہی اس پر لوٹایا جائے گا اگر آج بھی کوئی سیابہ کو بہیمان کہے گا تو بدلے میں کیا کہا جائے گا جی اس آیت کی روشنی میں ہاں جی کوئی بہیمان کہا جائے گا اس کو بہیمان اسے کہا تم بہیمان اگر کوئی سیابہ کو نعوذ بیلہ چاہل کہے گا تو انہوں کوئے گا تم جائے لو کیونکہ قرآن مجید میں جو لفظ منافقوں نے سیابہ کے لئے اسمال کیا اللہ نے پلٹ کر وہی جواب دیا کہ بے شک یہی خبردار یہی یہی بے وکوف ہے جو سیابہ وہ بے وکوف سمجھنے والے ہیں آلانکہ سیابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اب میں اس کی ایک فیزیکل ایکزیمپل آپ کو دے دوں اگر آپ کا گھر ہے اور گھر میں بہت ساری نا محل کو چیل تھی سوائی نہیں ہوئی تھی اور آپ باہر سے آئے آپ کہیں باہر یعنی کہ ایبراڈ گئے ہوئے تھے ملک سے باہر اور آپ کو پتہ میرا گھر بہت سراب ہو چکا ہے گندہ ہو چکا ہوگا جب کوئی آدمی آپ کے گھر کی ساری گندگی باہر نکال کر سفائی کر کے اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے تو دو چیزیں ہو گئیں ایک تو یہ ہے کہ ساری اس نے گندگی باہر نکال دی سارا چاڑو لگا جو کچھ اس کے اندر کاٹ پکارتا ساپ کر دیا یہی حال صحابہ کا تھا رضی اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صحابہ کے دل کو ایمان سے مزین کر دیا فرنش کر دیا اور جو کفر ہے فسوق ہے اور اسیان ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ ان کی طرف سے ان کو پھلکل پاک اور ساپ کر دیا اس لحاظ سے ان کو وہ گناہ بڑے ہی بلے محسوس ہوتے تھے تو جن حضرات کی جن لوگوں کے دلوں کی صفائی کا بھی اللہ نے اعلان کر دیا ہو اور صفائی کرنے کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا ہو کہ خالی صفائی نہیں کی بلکہ میں نے ان کے دل کے اندر صفائی کرنے کے بعد ایمان کو مزین کر دیا ہے بتائیے وہ لوگ کس قدر بلند کردار کے حامل ہوں گے بتائیں جی سر بلکل سر ایسا ہی لہذا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ علا خبردار بے شک یہی بے فکوف ہیں اللہ اکبر وَلَا کِلَّا یعلم لیکن یہ جانتے نہیں ہیں جانتے کیوں نہیں ہیں کہ یعلمون ظاہرم من الحیات دنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ حرمایا کہ دنیاوی زندگی کو تو بڑا جانتے بڑا پہچانتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی سے بلکل غافل ہیں تو وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں اللہ اکبر قَالُوا آمَنَّا تو ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے اب یہ ان کی دوگلی پولیسی ہے دو رخہ پن ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا تو کہتے ہیں آمَنَّا کہ ہم ایمان لے آئے اور وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاتِينِهِم اور جب خالی ہوتے ہیں علیدہ ہوتے ہیں سیپررٹ ہوتے ہیں علیدہ مجلس میں ہوتے ہیں ان کی ایک علیدہ میٹنگ ہوتی ہے جس کے ایمان والے نہیں ہوتے اور وہ الہ شیعات ہی نہیں تو شیعاتین سے مراد یہاں پر ہے کفر کے سردار چاہے وہ مشرقین میں سے ہوں چاہے منافقین میں سے ہوں شیطان کہا جاتا ہے ہر وہ شخص جو سرکش اور فسادی ہے اور یہ بھی قرآن جی سے ثابت ہے کہ شیعاتین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اس کے لئے آپ دلیل چاہتے ہیں تو پڑھ لیں سورہ انام اللہ کا مطبع وَقَذَالِقَ جَالَنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ بوہر کریں شیعاتین الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوہی بَعْضُهُمْ إِلَا بَعْضِن زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا سورة الانعام ہے آیہ نمبر 1.1.2.112 ہے وَعِذَالَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَعِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاتِينِهِمْ اور جب یہ لوگ علیدہ ہوتے ہیں اپنے شیعاتین یعنی کہ اپنے جیسے لوگوں سے یہ دیکھیں آپ لکھا اپنے شیطانوں یعنی کافر دوستوں سے ملتے ہیں یہ لکھا بھی ہوا یہاں بھی ترجمہ تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پیشے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مزاق کر رہے ہیں تو قرآن میں جیسے اس کا جواب دیا سورہ توبہ کے اندر میں اللہ فرمیتے اپن اللہ وَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاق کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نبی کا مزاق کرتے ہو اب تم کوئی عذر پیش نہ کرو ایکسکیوز پیش نہ کرو تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد اس کا مطلب ہے دین کو مزاق کرنا کتنا بڑا جنم اور کتنا بڑا کناہ ہے اور ہمارے ہاں میں نے نوڑ کیا ہوا ہے کہ اسٹیج ڈراموں میں فلموں میں دین کا مزاق اڑایا جاتا ہے جالی میاں بیوی وہ ایک گزرے کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں بعض وقت حقیقی میاں بیوی ڈرامے میں طلاق دے دیتے ہیں بنایا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اللہ رسول کے نعوذ بلہ ایسی باتیں بنائی ہوئے ہیں جو انتہائی شریحن گستاہی پر بمنی ہیں ایگری جی جی سر بلکل ایسا ہی ہے آپ سٹیج ڈرامے دیکھ لیں تو وہ بنے ہوئے ہیں ان ٹیزوں سے کہ سٹیج ڈراموں والوں کو تو کہہ کے جائیں نا کے سامنے والا ہن سے اب ان کی بلاہ سے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ جو وہ اس آدمی کے لیے وعید ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے وعید ہے بہت بڑی اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں لیکن ادھر کیا جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو مزاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہاں پر لفظوں کو بھی غور کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کوئی لفظ تاقید کا نہیں ہے اور یہاں پر تاقید کا لفظ ہے اور یہ بھی تاقید کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ علیہ دہ ہوتے ہیں تو ان کو پوری حقین دیا نہیں کراتے یہ غور کر سکتے ہیں آپ اس کے نا ٹیکس پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر انہ کا لفظ موجود نہیں ہے جہاں کرسر میں رکھا ہے لیکن یہاں پر انہ کا لفظ موجود ہے اور وہ اپنے میت اپنی کمپینین شیپ اپنی دوستی کا پورا یقین دلاتے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں بلا شک و شبہ ہم تو مزاق کر رہے ہیں اور ہمارا جو ایمان کا اقرار ہے وہ دنیرہ مزاق ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو آج آپ دیکھ سکتے اسلامی معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے پاس آف پر آپ دیکھ لیں عوام بھی شامل ہے اور حکمران بھی شامل ہیں ہر جگہ آپ کو پتہ ہے مزاق ہو رہے ہیں اور حکمران آپ کے ساتھ مزاق کر رہی ہے اور حکمران جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی کنگاتے ہیں جب یہ باہر جاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جب باہر لوگوں کے ساتھ یہ معاہدے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا حال کرتے ہیں بتائیں جی جی سر ہے صحیح صلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمائے اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے اچھا اللہ تعالی کے ساتھ اللہ استحضاء کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے اس کو کہتے ہیں مشاقلات عربی زبان میں کہ جس طرح انہوں نے کام کیا اللہ تعالی نے اس کا جواب اس طرح دے دیا اللہ تعالی کی استحضاء کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایسے استحضاء کرتا ہے جیسے لوگ استحضاء کرتے ہیں اللہ تعالی کی استحضاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو وہ رسید راز کی گئی تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہینک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انما نم لی لہم لی ازدادو اسمت سورہ عالی بران میں فرمایا سورہ عالی بران آیہ نمبر ون سیمٹی ایڈ میں ہم ان کو مولت اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ اپنی نہ مرضی کے مطابق شوق پورا کر لے ایک دبا ایک دبا اپنی نہ شوق پورا کر لے اور سورہ عبراہیم کا آخری رکوع بڑا عجیب ہے اللہ اکبر کبھی پڑھئے گا سورہ عبراہیم تیرے بارے میں آخری رکوع اس کا جہاں تیرے بارے ختم ہوتا ہے اس سے پہلے والے صفحے برائے گا فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھ بیٹھئے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل ہے اللہ اکبر ظالم آدمی کو روزانہ ترقی مل رہی ہے پیسے مل رہے ہیں گاڑیاں مل رہے ہیں تو یہ نہ سمجھ بیٹھئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمال سے غافل ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو تاخیر مولد دے رہا ہے لیوم اس دن کے لئے تشخصو فیہی لبسوار جس دن ابسوار یعنی کی نگاہیں پتھرا جائے گی اچھا اب یہاں سمجھنے والی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جس دن آپ کا ریزلٹ آتا ہے دو سال کی محنت کے بعد چھ سال کی محنت کے بعد تو ریزلٹ کے نمبر دیکھتے ہی کہ آپ فسٹ آئے ہیں آپ کو چھ سال وہ راتیں جاگنا دنوں کو کام کرنا پتہ یہ بھول جاتا ہے کہ نہیں ملکل سا خوشی محسوس ہوتی ہے سختی میڈیکلی پروو ہے اور فیزیکلی پروو ہے کہ جب آدمی کو خوشی کی خبر ملتی ہے تو اس کا جسم کے اندر وہ جو ہوتے ہیں جو ہارمونز ہوتے ہیں جو سیکریشنز ہوتے ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ آدمی قدر ایک طاقت آجاتی ہے ایک قوت آجاتی ہے اگری کرتے ہیں جی اس پاس سے آپ ماں کو دیکھیں کہ ماں نے بچے کو اٹھایا ایک کمزوری دوسری کمزوری پہلے وہ دو ماہ کا پیٹ میں تھا پھر وہ چار ماہ کا ہو گیا پھر اس کی مومنٹ شکو ہو گئی پھر ماں پوزر ہو گئی سبحر آپ نے فرمایا کہ وہ نے اس کو اٹھایا اس کے پیٹ میں رہا پیٹ پہ رہنے کے بعد چھ ماہ کے بعد سات ماہ کے بعد ماں جو ہے کوئی بھی فیمیل وہ بوجل ہونا شروع ہو گئی انیمالز کے اندر بھی ہوتا ہے یہ پروسیس اب بوجل ہوتی گی ہوتی گی ہوتی گی اب آیا ہے بوجل پرابلم بھی ہے چلا بھی جا رہا ہے بڑی تکلیف ہے دنکت ہے مشکت ہے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے ماں جی ماں کو ہوتی ہے پیرنٹس کو پیرنٹس کو تو ہوتی ہے میرا خیال ہے ماں کو زیادہ ہوتی ہے ماں جی 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 سر پیرنٹس تو آپ نے چھیک کہا ہے پیرنٹس کو ہوتی ہے باپ کو بھی ہوتی ہے لیکن ماں کی خوشی نہ سمجھ نہیں آتی کہ نو ماں بچے نے اس کو انتہائی تکلیف میں رکھا ہے تو جو چیز تکلیف میں رکھے اس کو آدمی پیار کرنا شروع کرتے کچھ ہو جائے ہی کیسے ہو سکتا ہے لہذا یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ جب آدمی کو خوشی کی حبر ملتی ہے تو اس کے غم دور ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ زیادہ وانن الحزن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو یہ کہے گے کہ یا اللہ ہماری تو سارے غم دور ہو گئے اب یہ جو یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ساغرہ دنیا کے ادھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان والا جیسا سلوک ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مولت دے رہا ہے جب مولت دے رہا ہے تو قیامت وارد ان کو جو مولت ختم گو گی تو ان کی حسرت کی کوئی انتہار نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے اس احضاء کرنے محمد محمد شامل سورہ حدید میں آپ پڑھ سکتے آئے نمبر بارہ تیرہ چودہ پندرہ کہ یہ نا منافقینے کٹھے جا رہے انہیں مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے کہ یک یک ایک دیوار کے ذریعے جہنم میں تکیل دیے جائیں گے دیوار آ جائیں گے جہنم میں تکیل دیے جائیں گے کہ سورہ حدید آئے نمبر بارہ تیرہ چودہ پندرہ میں آپ پڑھ سکتے آجا بات ہو رہی تھی وہ دیوار کی تو منافقین جو ہے نا یہ بھی ایمان والوں کے ساتھ نا چھکے چھکے جا رہے ہوں گے کہ ہماری بھی آج موجلہ جائے گی ہم بھی کہیں جنرل پر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دیوار قائم کر دی جائے گی تو منافقین وہاں یہ سمجھیں کہ ہمیں بھی داخلہ مل جائے گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیوار کے پار کرتے گا ایمان والوں کو وہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک زیمپل دی تھی آدمی آرہا ہے گرمی سے اور شریف گرمی ہے فیفٹی پلس ٹیمپریچر ہے ایک کمرہ ہے اس کمرے سے باید سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر کمرے کے فل سپیڈ سے ایسی چل رہا ہے سولہ سترہ پہ اوپر سادر آپ کو آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو لوگ کمرے میں تاخل ہوں گے ان کو تو وہ ایسی کی ہوا مل جائے گی جو باہر کھڑے رہیں گے ان کو کیا ملے گا یہی ایک زیمپل ہے منافقوں کی کہ منافقوں کے درمیان اور منہیمان والوں کے دیوار کھڑی کر دی جائے گی دیوار کے اس طرح ورحمتوں کی دیوار کی اس طرح عذاب ہوا تو فرمایا اور اللہ تعالی ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں یا مہون جس میں یہ یا مہون اندوں کی طرح بڑھ کے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ اللہ وعدہ الاشریک اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کی ڈھیل اس کا استدراج یہ اچھی علامت نہیں ہے اکثر لوگ نہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلان آدمی تو دو نمبر ہے جی لیکن اللہ نے دیکھو جی گاڑی دی ہوئی ہے بنگلہ دیا ہوا کبھی بیمار بھی نہیں ہوا آپ کو معلوم ہے ایمان والا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی گناہ محافظ فرما دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس کی چھوٹی حطہ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کی گناہ محافظ فرما دیتا ہے تو یہ بات زیادہ بہتر ہے یا یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالی مطلب وہ تو مانگنا نہیں آپ نے نہ میں نے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخار میں مبتلا کر دے یا فلاں مسئیبت میں مبتلا کر دے لیکن اگر مسئیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو آپ کو صبر ہونا چاہیے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف فرما دی ہیں تو یہ جو ظالموں کی مولت ہے یہ بہت خطرنال جید ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے مولت مجھے میری موجے لگی ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح سے مولت ہے اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گمراہی لیلی ہدایت دے گا اللہ رکھا آپ گمراہی اور ہدایت کیا فرق ہے جیس میں بتائیں گمراہی سر شیطان کا راستہ ہے ہدایت اللہ کا جی خواتین سر انہوں نے دنیا کا فائد دے کے بدلے میں آخرت کا فائدہ چھوڑ دی ہے اچھا اب خواتین سے سوال سپیشلی وہ یہ بتائے کوئی خاتون کہ اگر آپ کے پاس ایک طولہ سونا ہو اور میں آپ سے کہوں جی ایک طولہ سونا مجھے دے دیں اور یہ دس کلو لوہا آپ لے لیں کیونکہ یہ دس کلو ہے تو آپ دے دیں گی مجھے نہیں کیوں کیمتی نہ ہونے کی وجہ سے تو وزن نہیں زیادہ سونا کیمتی ہے نا چاہے وزن زیادہ کوالٹی کی وجہ سے اور مطلب وہ کیمتی ہے سونا لوہا کیمتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایز ای فورم اگری کر لیں کہ بعض چیزیں وزن میں کم لیکن ایکسپینسیو ہونے اسی لئے آسے زیادہ ہوتی ہیں کیا حیال ہے جی جی بالکل جی کلاس اگری جی جی سر اچھا دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے لاکر چھوٹے چھوٹے پڑے نفیس اور پڑے ڈیلیگیٹ قسم کے اس کی ڈبی بھی بڑی ڈیلیگیٹ ہوتی ہے کیا حیال ہے جی آپ سوہا بزار جائیں نا یہ ڈیمیس والے ہیں گلبرگ میں اور بھی ہیں ہارون نظیم پتہ نہیں کون کو سے جیولرز ہیں ہیں اس طرح کے نام دینے جی ہاں جی بالکل ہے جی سر آپ یہ خواتین ماشاءاللہ خوش ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے مطلب مرضی کی بات ہو رہی ہے نا جی سرائی آپ کو مزید زیورات دے جی آپ کے زیورات کی بات دیکھئے جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو بڑی نفیس چیز میں ڈال کے دیتا ہے اور آپ نے دیکھتا سریہ سریہ کہاں پڑا ہوتا ہے باہر دکان کے باہر دکان کے باہر بارش آ رہی ہے آنڈی آ رہی ہے کوئی لیے جو گدا ہو ان کو پتہ ہے سریہ یہی مثال ہے زلالت زیادہ بھی ہو تو آپ نے اس کی قطن فرواہ نہیں کرنی کیونکہ ہدایت کم بھی ہونا تو ایکسپینسیو بہت زیادہ ہے ایکسیمپل سمجھا گی آپ کو ہدایت کم ہے بہت ایکسپینسیو ہے زلالت زیادہ ہے جگہ جگہ آپ دیکھتے پہ یایی ہے گمراہی ہے یاچی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہر طرف بھی ہے یایی کا بزار ہے سود آم ہے فغاشی آم ہے جھوٹ آم ہے کم دول نام ہے لیکن یہ زلالت ہے اس کے بدلے میں لیکن سر ایک چیز ہے نا لیکن سر ایک چیز ہے نا جس کی وجہ سے مطلب لوگ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی اسائشیں ہیں یا گناہ بھی کہہ لیں تو وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں آخرت چونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس لیے دنیا کی طرف انسان زیادہ لگ جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا آخرت بعض چیزیں نظر نہیں آتی ہیں فیزیکلی لیکن آپ نا کسی نا کسی گوج یا کسی نا کسی نا میرمنٹ کے ذریعے ان کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ بتائیں بلاڈ پریشر نظر آتا ہے نہیں مطلب مشینوں میں ہی آتا ہے جی کیا کہہ رہے مشین میں نظر آتا ہے مطلب جب چیک کرتے ہیں تو نہیں نظر تو اس میں اس پہ بھی نظر نہیں آتا مطلب بلاڈ پر پریشر نظر نہیں آتا وہ تو ایک ریڈی ہو رہی نا آپ کا بلاڈ پر اتنا ہو جائے ہاں جی میں کہہ رہا ہوں فیزیکلی جس طرح آپ پنکھے کو دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے اس طرح تو نظر نہیں آتا یہ میں کہہ رہا ہوں دے 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 آچھا اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایک چیز نظر نہیں آتی تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں جی بالکل آپ ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ نظر نہیں بھی آ رہی دیکھیں اللہ تعالی نے اٹریکشنز رکھی ہیں اب اس کا جواب دیکھوں اٹریکشنز اللہ نے رکھی ہیں پھر جتنی بھی اٹریکشنز رکھی ہیں اللہ تعالی نے ان اٹریکشنز کا ایک فارمولا بھی مقرر کیا ہے خواتین میں اٹریکشن رکھ دی ہے ابتہ ہی اگر خواتین میں اٹریکشن رکھ دی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا حال بھی بتایا کہ نہیں کہ نکاح کر لو بتائیں جی 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 اچھا اگر مال میں اٹریکشن رکھی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم کاروبار کرو پیسے کمالو حتیٰ کہ حاج کرنے جا رہا ہے نا آدمی حاج کرنے والا آدمی بھی کاروبار کر سکتے حاج بھی کاروبار بھی کر لیں یہاں سے آپ کراچی سے جا رہے ہیں کراچی سے کوئی ایسی چیز لے جائیں جو وہاں پر بہت زیادہ بکتی ہے اور پھر حاج بھی کر لیں وہاں بیچائیں وہاں سے کوئی ایسی چیز لے ہیں جو کراچی میں بہت زیادہ بکتی ہے لیں جی حاج بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا کام بھی ہو گیا اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں چلے جاؤ اور خواہ بھی ہو لوگوں کے ساتھ جائز کاروبار کے ذریعے مال کماؤ کوئی اللہ مانا نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اصل میں جو ظلالت ہے نا جو اٹریکشن ہے اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنا جو بھی اٹریکٹیو چیز ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کے تمام آٹلیٹس موجود ہیں یہ تو الحمدللہ آپ کو ماننا پڑے گا کیا خیال ہے جی بلکل صحیح بات ہے اچھا اب آگے جب اٹریکشن جو ہے نا حواظ پر سوار ہوتی ہے بہت زیادہ اور آدمی جو ہے نا وہ اپنی لگام کو ایسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ گمرائی کی طرف جلا جاتا ہے اللہ نے یہی لفظ بولا سورہ بکرہ کے دوسرے پارے پر فرمائے انہوں نے گمرائی لے لی ہے حدایت دے کر اور عذاب لے لیا ہے مغفرت دے کر اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے کے لئے تیار تھا انہوں نے مغفرت چھوڑ دیا اور گمرائی عذاب کو اختیار کر لیا یہ آگ پر کیسے سبر کرے گی اللہ تعالیٰ یہ دوسرے پارے کی آئیت ہے فرمایا ہے یہ آگ پر کیسے سبر کرے گی آپ بتائیے اگر زمین گرم ہونا تھوڑی سی آپ اس پر ننگے پاؤں رکھ سکتے ہیں یا رکھیں گے تو کسا رکھیں گے آپ مطلب پروٹیکشن جوتے وغیرہ پہن کے وہ اگر جوتا نہ پہنے پڑے تو آپ کو پتہ بہت گرم فرش ہونا تو آپ کچھلتے رہتے ہیں کبیدر کبیوزر 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 اگری جی تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی لے لی ہے یہ سمجھ گئے کہ بہت زیادہ ہے بہت اٹریکٹیو ہے حالانکہ ہدایت تھوڑی تھی اور یہی مثال ہے سنت اور بیدت کی کوئی سمجھ لیں آپ دیکھیں میں اس پر لمبا نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے کل آپ نے دیکھا ربیل اول کے موقع پر گانے گائے گئے ٹانس کیا گیا خواتین جو ہے وہ پورے میک اپ کے ساتھ باہر نکلیں اور جناہ ورات دو دو تین دن چار جار بجے تک اللہ تعالیٰ کے دین کا مزاق اڑایا گیا مزدوں کے باہر مزدی کے نمازیں ہو رہی ہیں باہر گانے چاہ رہے ہیں کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں جی بلکل سچ ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ولک تک دیکھئے اب مسئلہ جانے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے یہ دین دیا تھا ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مزاق بنا لیں اور ہم یہ حضو نصارہ کی یا یہ ہندووں کی پیاروی کے اندر اس طرح کے دن بنا لیں اور اس کے بعد اس کو گمرہی بنا کر لوگ کے سامنے ہدایت کا نام دے کر پیش کریا مجھے یہ بتائیے بڑا میرا درد دل سے سوال ہے جو آدمی کل رات کو بزار میں نہیں گیا بارہ بجے اور وہ رات کو بارہ بجے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا تھا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیتا حجت کی نماز پڑھ رہا ہے اسے آپ یہ کہہ دیں کہ کیونکہ تم نے یہ دن نہیں منایا لہٰذا تم ابلیس ہو اور تم تو احشیدان ہو بتائیے یہ گمرہ ہی ہے کہ نہیں ہے جی بلکل اصل میں وہ گمرہ ہے جو گیا ہوا تھا جی بلکل آجی کلاس باتی بھی تو بولیں باکی چھوٹ کر رہے گئے آجی آجی گمرہ ہی ہے میں بڑی سمپل دیتا دیکھیں خواہ تین جا رہی ہیں جی اور پٹھورے کھایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے چھ کھایا ان کو آدمی ہم کون سمنا کر سکتے لیکن جو آدمی رات کو سنت کی مطابق براہی بتا رہا سنت تھوڑی ہے کبھی سنت کو چھوٹی نہ سمجھیے گا سنت ایک چھوڑی ایک تولہ بھی ہونا اللہ نے اس کا اتنا آپ کو عجر دینا ہے کہ آپ کو اس کا انتازہ نہیں لگا سکتے اور بیدت کے بارے میں بڑے بڑے آئیمہ نے کہا ہے کہ بیدت کا کام ہی سنت میں تان سے شروع ہوتا ہے پہلے سنت کو تانہ دیا جاتا ہے پھر بیدت قائم دی جاتی ہے وہ کہتا ہے آدمی کہ یہ سنت اس قابل نہیں تھی کہ اس پر عمل کیا جائے لہٰذا میں نے یہ بیدت ایجاد کی ہے اگری جی آپ دیکھیں راتوں کو جناب میوزک چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور کس کے نام پر اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام کی محبت اور جناب جی اور وہ کسی نے کہا ہے کہ پاکستان میں فجر کے نوازی دو فیصد ہیں اور آج کے رسول اٹھانوے فیصد ہیں کیا خیال ہے اگری جی سنت اللہ فرماتا ہے کہ سورہ بکرہ دوسرے بارے میں کہ زلالت لیں گے تو عذاب ملے گا حدایت لیں گے تو مغفرت ملے گی جس نے زلالت لے لی ہے حدایت دے کر اس نے یوں کیا ہے کہ عذاب لے لیا ہے مغفرت دے کر فرمایا فمار ابھی ہر تجارتوں تو ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی تجارت میں فائدہ ہی نہیں دیا ان کو انہوں نے زلالت لی ہوئی ہے جالی نوڑ رکھے ہوئے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں فرمایا وما کانو مختدین اور یہ ذرا بھی حدایتی آفتہ نہیں ہے نہ یہ حدایتی آفتہ ہیں نہ ان کی تجارت ان کو فائدہ دیا ہے تجارت انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا دین چھوڑ کر انہوں نے کمرہ ہی لے لی ہے کافروں کا منافقوں کا اور یہود و نصارہ کا طریقہ احتیار کیا ہوا ہے جو نیری زلالت اور کمرہ ہی ہے اور نبی علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا تو آج کے سبق کی آخری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق دیا ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے اس ہدایت پہ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ شاد مان رہیں گے خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ سے اللہ راستہ ہو جائے یہ آج کے آج آپ کا سبق ہے جی موسیقی